اسلام علیکم دوستو اور ساتھی و امید ہے آپ لوگ خیریف سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو چوکر کا آٹا ہوتا ہے جس کو ہم انگلیش میں ویٹ برینڈ کہتے ہیں تو اس میں کیا چار بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ کیا وہ فائدے ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں جو نہیں اٹھاتے ہم کیوں نہیں اٹھاتے کیونکہ جو آٹا ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے یہ جو چوکر ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کو جب ہم یہ آٹا جو ہے مل سے آتا ہے تو بسکلی جو آپ کا گندم کا دانا ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے باہر والا جو ہے یہ چوکر ہوتا ہے اس کے بعد انڈو سپرم ہوتا ہے اور سب سے نیچے جرم ہوتا ہے تو وہ جو چوکر ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے جس کے نکالنے کے بعد پھر اس کے جو چار بڑے فائدے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو وہ آپ نہیں اٹھا سکتے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ صرف چار فائدے ہوں دو تین اس کے مسائل بھی ہیں جن کا اس ویڈیو کے آخر میں میں ضرور ذکر کر دوں گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چوکر کاٹا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیں اس کے اندر نیوٹریشنز ہیں اس کے اندر منرلز ہیں اس کے اندر وائٹیمنز ہیں مثال کے طور پر اگر ایک آدھا کپ آپ لیں چوکر کاٹا جو ہے تو وہ انتیس گرام ہوتا ہے ٹوٹل اس کی کوانٹیٹی لیکن اس کے اندر صرف اور صرف سکسٹی تھری کیلوریز ہیں جبکہ اسی وقت میں اس ایک آدھے کپ کے اندر آپ دیکھیں تو تقریباً چار اشاریہ پانچ یعنی پانچ گرام کے قریب پروٹین ہے جو کہ بڑی اہم چیز ہے فیٹس اس میں بہت کام ہوتی ہیں ون پائنٹ تھری گرامز جو اس میں صرف فیٹ ہوتی ہے اور اس میں سے بھی پوائنٹ ٹو جو گرامز ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے جس کو ہم بری فیٹ کہتے ہیں ہمارے لئے کلیسٹرول بھی اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اس میں اٹھارہ اشاریہ پانچ گرامز ہیں اور اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے جس کا آگے بھی ذکر آئے گا بار بار وہ ہے فائبر ڈائیٹری فائبر وہ بارہ اشاریہ پانچ گرام ہوتا ہے تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں تو اس میں آپ کو کیلوریز کم مل رہی ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ کلیسٹرول کم مل رہی ہے اس میں آپ کو فیٹس جو ہوتی ہیں سیچوریٹڈ وہ کم مل رہی ہیں پروٹین آپ کو اچھی خاصی مل رہی ہے اسی طرح سے اس کے اندر جو تھایامین اور رائیبو فلیمن ہوتا ہے وہ پوائنٹ وان فائیو میلی گرام ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کو آئیرن بھی ملتا ہے اس کی بھی اچھی خاصی اس میں مقدار ہوتی ہے تری پوائنٹ زیرو فائیو میلی گرام ہوتی ہے اسی طرح سے نایہ سین ایک وائٹیمن ہے وہ اس کے اندر فور میلی گرام ہوتا ہے پوٹیشیم اس کے اندر تین سو سے زیادہ ہیں تری ہنڈر سیونٹی تری جو میلی گرام ہے اس کے قریب قریب اس میں پوٹیشم پائے جاتا ہے پھر میگنیشم اس کے اندر اچھا خاصا ہے پھر اس کے اندر فاس فورس جو ہے وہ دو سو چورانوے میلی گرائم ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں زنک بھی ہے اس میں کوپر بھی ہے اس میں دیکھیں جو ہمارا ایک دن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فائبر کی تقریباً وہ سو فیصد کے قریب اس میں سے آ جاتی ہے اسی طرح سے سلینیم سلینیم ہماری قوت کے لیے عام جو کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے تو ہماری ایک دن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا پچاس فیصد سے زیادہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس پہ اگر پہلا اس کا کیا فائدہ ہے کام کیلوریز کے ساتھ بہت اچھا نیوٹریشن بہت اچھی منرلز بہت اچھے وائٹیمنز اس کے اندر موجود ہیں تو پہلا اس کا یہ فائدہ ہے دوسرا فائدہ ہے دل کے مریضوں کے لیے کیونکہ اس کے اندر فائبر کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو فائبر ہوتا ہے یہ انڈیجسٹیبل ہوتا ہے کہ اس نے ڈیجسٹ نہیں ہونا ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کے جسم سے نکل جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو کلیسٹرول ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر ٹرائیگلیسرائیڈ کی بات کریں تو اس کو کام کرتا ہے ٹرائیگلیسرائیڈ کلیسٹرول کی وہ شکل ہے کہ جو دل کے اٹیک کی وجہ بنتی ہے اسی طرح سے جو HDL ہے جس کو اچھا کلیسٹرول کہتے ہیں تو جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ اس کو کام نہیں کرتا بلکہ وہ ٹھیک رہتا ہے بہتر اس میں رہتا ہے تو اس سب کی وجہ سے آپ کے جو دل کے مسائل ہیں وہ کم سے کم جنم لیتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کے اندر کلیسٹرول نہیں ہے اور چوکر کا جو آٹا ہے اس کے استعمال سے آپ کے جسم کا جو کلیسٹرول ہے ٹرائیگلیسرائیڈ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر تیسرا ہم بات کریں تو آپ کی جو آنتیں ہیں آپ کا جو میدہ ہے اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے منیج ہو جاتے ہیں اس کی وجہ پھر وہیں ہے کہ بارہ اشاریہ پانچ گرہم یعنی تیرہ گرہم کے قریب جو ہے اس کے آدھے کپ کے اندر جو ہے وہ فائبر ہے فائبر کونسا ہے وہ انڈیجیسٹیبل ہے اس کے دو فائدے ایک تو یہ ہے کہ وہ جب ڈیجیشن اس کی نہیں ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ وہ نہیں ہوگی ایریٹیبل بابل سنڈروم یا اس طرح کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس کا آگے جا کے ذکر آئے گا لیکن اس کے علاوہ اکثر جو ہے یہ مریض جو ہیں جن کو آنتوں کے مسئلے ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو انڈیجیسٹیبل فائبر ہوتا ہے یہ پری بائیوٹک کا کام کرتا ہے پری بائیوٹک کیا ہوتے ہیں کہ جو خوراک ہوتے ہیں آپ کے جو آنتیں ہیں ان کے اچھے بیکٹیریا کی اور وہ جو بیکٹیریا ہیں جب وہ اچھے بیکٹیریا زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں تو آپ کی آنتوں کی بیماریاں کم سے کم ہوتی ہیں تو دوسرا جو فائدہ ہے وہ آپ کا آنتوں کو بہت زیادہ یہ فائدہ دیتا ہے تیسرا اور چوتھا اور آخری جو فائدہ اگر اس میں میں بات کروں وہ ہے کہ وہ لوگ جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے یا کولن کا کینسر بڑا مشہور ہے دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے کینسرز میں اگر ہم بات کریں تو چوکر کے آٹے کا بقاعدہ جو استعمال ہے اور جس کو ہیستہ ہیستہ سٹارٹ کرنا چاہیے جب یہ استعمال کریں تو آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تاکہ اس کے مفید فائدہ آپ کو جو فائبر کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ مل سکے تو دو تین ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کینسر جو ہے کولن کا یعنی بڑی آنت کا اور اسی طرح سے بریسٹ کینسر جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے ایک تو بڑی وجہ وہی ہے کہ جب فائبر جس بھی خوراک میں زیادہ ہوگا چاہے وہ پھل ہیں سبزیاں ہیں تو وہ اس کے ساتھ انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اب یہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو یعنی فائٹک ایسیڈ ہے لگنینز ہیں اور فائٹو کیمیکلز جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کا جو کینسر بنانے والے جو جراسیم ہوتے ہیں یا سیلز ہوتے ہیں کینسر فری ریڈیکلز ان کو کم سے کم رہنے دیتے ہیں آپ کے جسم میں تو کولن یہ بڑی آنٹ کا جو کینسر ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے زیادہ فائبر ہونے والی ہر خوراک کی طرح لیکن کیونکہ اس کے اندر فائبر زیادہ ہے انڈیجیسٹیبل ہے تو وہ کینسر کو کولن کے کینسر کو آنٹ کے کینسر کو کم سے کم ہونے دیتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بریسٹ کا کینسر ہوتا ہے وہ دو وجوہات سے کم ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر شارٹ چین فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جتنے زیادہ وہ شارٹ چین فیٹی ایسیڈ ہوں گے تو کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کم سے کم جنم لیں گے بریسٹ کینسر کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح سے ایک اور کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو فائبر ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں جو ایسٹروجن ہوتا ہے وہ آنٹوں سے وہ خون میں کم سے کم جاتا ہے جب وہ خون میں کم سے کم جائے گا تو ایسٹروجن کم ہوگا تو چانسز زیادہ نہیں ہوں گے آپ کو بریسٹ کینسر کے سب کو پتا ہے جو لوگ بریسٹ کینسر کے بارے میں تھوڑی سی اگاہی رکھتے ہیں کہ جو ایسٹروجن کا ڈائریکٹ تعلق ہے تو اس طریقے سے بھی یہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کو کم کرتا ہے تو یہ تو آپ کو چار بڑے فائدے بتائیں اب ایک دو یا تین میں آپ کو ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں جس کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہے وہ لوگ جن کو گلوٹن سنسٹیویٹی ہوتی ہے گلوٹن سنسٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی پودوں کے بیج ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو گندم کا بیج ہے اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم گلوٹن کہتے ہیں بعض لوگ اس سے سنسٹیو ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں ہوتا سنسٹیو کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس پروٹین کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دشمن پروٹین ہے اور اس کے خلاف جب وہ ایکشن لیتا ہے تو جو چھوٹی آنتے ہوتی ہیں ان کی جو باہر کی جلی ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ جب بھی گندم کی روٹی کھائیں گے یا چوکر کاٹا استعمال کریں گے تو ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ڈائریا یعنی موشن شروع ہو جاتا ہے تو یہ اکثر پھر جب ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سیلیک ڈیز ہے یا تو نمبر پہ اس کے اندر فرکٹینز ہوتے ہیں فرکٹینز کیا ہیں یہ بھی کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں جس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے اور ساتھ گلوکوز ہوتا ہے اب یہ جو فرکٹینز ہوتے ہیں بعض لوگ ان سے بھی سینسٹیو ہوتے ہیں بعض لوگوں کو جو فرکٹینز کے استعمال سے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے گیس زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں کریں گے اور سب سے آخر میں ہے فائٹیک ایسڈ فائٹیک ایسڈ جس کی وجہ سے جو کینسر ہے یا باقی جو مسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں چوکر کے آٹا جب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو انٹی نیوٹرینٹ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو انٹی نیوٹرینٹ وہ لوگ جو بہت زیادہ فائٹیک ایسڈ استعمال کرتے ہیں تو یا ایسی خوراکیں لیتے ہیں جس کے اندر فائٹیک ایسڈ زیادہ ہے تو ان کے اندر جو آئرن ہے جو کیلشیم ہے جو زنک ہے اور مگنیشیم ہے تو ان کا جو جسم کے اندر جذب ہونے کا عمل ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کے جانسے ان نمکیات کی کمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ لوگ جن کے اندر آئرن کیلشیم مگنیشیم یا زنک اس کی کمی ہو تو وہ ضرور دیکھ لیں کہ شاید چوکر کا آٹا یا کوئی بھی ایسا آٹا جس کے اندر فائٹیک ایسڈ زیادہ ہوں تو وہ یہ مسئلہ کر رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ اس کے چار فائدہ ہیں وہاں پہ تین ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں آپ نے محتاط رہنا ہے اور اس سب کا حل کیا ہے حل وہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ان سے ڈسکس کریں پھر جیسے وہ کہتے ہیں آپ اس کے استعمال کا پھر فیصلہ کریں ویڈیو اس طرح کی ملتی رہیں گی آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو تین جمناسٹک کر رہے ہیں بچے تو یہ ایک تو لائک کرنا ہے ویڈیو کو پھر سبسکرائب کے لئے ریکویسٹ ہے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اسی طرح سے کوئی ویڈیو جو اچھی لگتی ہے تو یہ جو اس میں ایک آپشن شیئر کی بھی ہے تو وہ شیئر کر دیں تاکہ چینل کو بھی فائدہ ہو اور ڈاؤنلوڈ آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کلنے طلاب کو اور آپ کی فیملی کا قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں